اہناف کے نزدیک علت یہ ہے اب اس علت کی بنیاد پر پھر اہناف کا یہ گہنا ہے پھر وہ فردر ایک ہے یہ پہلی یعنی وہ ڈائیگریشن کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد مزید ڈائیگریشن کرتے ہیں اب تک کی بات کا خلاصہ ہو گیا کہ ہیٹروجینیس گوڈز جو ہیں وہ یا ویٹیبل ہوں گی اور یا وہ والیومیبل ہوں گی مکیلی ہوں گی والیومیبل والیوم میں ان کو ناپا جا رہا ہوتا ہے جیسے گولڈ اور سلور جو ہیں جو حدیث میں بیان ہوئے وہ موزونی ہیں اور جو باقی چار چیزوں کا ذکر ہوا ہے ویڈ بارلے ڈیٹس اور سالٹ یہ ساری حضور کے زمانے میں مکیلی ہوا کرتی تھی اب ہمارے پاس دو لیول آف ڈائیگریشن ہیں ان کے ہاں اہناف یوں کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کسی شئے کا ہم جنس ہونا اور غیر جنس ہونا اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کے میتھرڈ آف ایسٹیمیشن کا سیم ہونا اور فرق ہونا اس کو ماپنے کا طریقہ ایک ہونا اور فرق ہونا تو یہ تین ان کے ہاں ڈبے بنتے ہیں ہومو جینئیس گوڈز یہ ایک ڈبہ ہو گیا ظاہر ہے ہومو جینئیس وہ ہوگی جس میں یہ دونوں چیزیں سیم ہو جائیں گے ان کو ناپیں گے بھی ایک کی طرح سے پھر آیا ہیٹروجینئس تو اب اس میں دو طرح کے ڈبے بنیں گے وہ چیزیں جو صرف ویٹیبل ہیں وہ چیزیں جو صرف والیومیبل ہیں اب اس کے اندر دو طرح کی ٹرانزیکشن آپ یوں سوچیں کہ میں ویٹیبل کو ویٹیبل کے اگینس یا والیومیبل کو والیومیبل کے اگینس ٹرانزیکشن کروں اور دوسری صورت ہو سکتی ہے ویٹیبل کے اگینس ٹرانزیکشن کروں تو یہ وہ فردہ دائیکرئیشن ہوگئی بات سمجھ میں آرہی ہے ویٹیبل جیسے سونا اور چاندھی میں سونے کے بدلے چاندھی کی ٹرانزیکشن کروں یہ ویٹیبل ورسز ویٹیبل ہے یا میں گندم کے بدلے نمک کی ٹرانزیکشن کروں یہ والیمیبل ورسس والیمیبل بن گئی اور دوسری کیفیت کیا بن جائے گی کہ میں سونے کے یا چاندی کے بدلے یعنی ویٹیبل کے بدلے فور اگزامپل نمک خریدوں اس کی ٹرانزیکشن کروں تو یہ ایک الگ صورت وہ بنا دیتے ہیں یہ سیکنڈ لیول آف ڈائیگریشن پہ جاتے ہیں تو اب احناف کا طریقہ یہ ہے کہ جب ویٹیبل کے بدلے ویٹیبل ہو اب یہاں چار مثالیں لے رہے ہیں ادھر ہم نے دکھا ہے چیز کو یعنی میجر کیسے کیا جا رہا ہے ویٹ میں یا والیم میں اور اوپر ہم دیکھ رہے ہیں یہ پہلی گوڑ یہ دوسری گوڑ اب پہلی ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے ویٹ ویٹ والی چیزوں کی جیسے ایک گرام گولڈ فار فائیو گرام سلور یہ ایک صورت ہو سکتی ہے دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے ٹین بیگز آف اب میں بیگ کا لفظ اس لئے میں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ویٹ کو کیا دکھانا ہے گفتو میں کلیارٹی کے لیے اس کو مجھے رکھنا ہے مکھیلی اگر میں ماں کلو لکھ دوں گا تو وہ ظاہرہ ویٹبل میں چلی جائے گی اس زمانے میں یہ مکھیلی ہوا گیا اس لئے ہم اس کو ایک بیگ کہہ رہے ہیں کوئی بھی ایک بیگ سٹینڈرڈائز بیگ تیسری صورت کیا بنے گی ون بیگ آف ویٹ فار اور ٹین بیگز آف سوڈ اب یہ دونوں یہاں مکھیلی چیزیں جمع ہو گئے یہ چار شکلیں بن سکتے ہیں اب ان کی کارسپونڈنگ آپ فیچر ٹرانزیکشنز بھی سوچ سکتے ہیں پہلے ساری ٹرانزیکشنز دیکھ لیں پھر احکام دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں کیا مطلب اب اگر آپ ٹرانزیکشن سی اور اے کو دیکھیں یہاں میتھرڈ آف میئرمنٹ میں لکھ رہا ہوں یا وہ سیم ہوگا یا وہ میتھرڈ آف میئرمنٹ سیم ہونے کا مطلب ہے ویٹ ویٹ والی دو چیزیں جمع ہو جائیں ٹیفرنٹ ہونے کا کیا مطلب ہے ویٹ اور والیوم والی چیز کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہو ادھر یہ چل رہا ہے اور ادھر کیا چل رہا ہے ڈیلیوری آف کاؤنٹر ویلیو یا وہ سپارٹ پر ہوگی یا وہ ڈیفرڈ ہوگی اب آپ دیکھیں پہلی ٹرانزیکشن ہے 1 گرام آف گولڈ فار 5 گرام سلور ایٹ سپارٹ یہ سپارٹ ٹرانزیکشن ہے دونوں چیزوں کا میتھرڈ آف میئرمنٹ سیم ہے دونوں موزونی ہیں ٹھیک ہے بی میں کیا لکھا ہوا ہے 10 بیگز آف ویٹ فار 1 گرام آف گولڈ ایٹ سپارٹ سپارٹ ٹرانزیکشن ہے لیکن دونوں چیزیں جن کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے ان کا میتھرڈ آف میئرمنٹ کیا ہے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ جو سونا ہے وہ کیا ہے وہ ہے موزونی اور جو گندوم ہے وہ کیا ہے مکیلی میتھرڈ آف میئرمنٹ ڈیفرنٹ تیسری سی ٹرانزیکشن کیا لکھی ہے 1 گرام گولڈ ناؤ فار 5 گرام سلور ان فیوچر اب آپ دیکھیں دونوں چیزوں کا میتھرڈ آف ایسٹیمیشن سیم ہے ویٹ والی چیزیں ہیں لیکن ایک چیز آج ہے اور ایک چیز مستقبل میں چوتھی یا ڈی ٹرانزیکشن کے ہے 10 بیگز آف ویٹ فار 1 گرام آف گولڈ ان فیوچر گولڈ جو ہے وہ فیوچر میں یہ موزونی ہے اور گندوم جو کہ مکیلی ہے جن کے یعنی میتھرڈ آف ایسٹیمیشن ڈیفرنٹ ہے ایک چیز آج اور ایک چیز کل یہ ٹرانزیکشن واضح ہیں یہ تو ہم نے پیچھے والی ٹرانزیکشن دیکھی یہاں ان کی فیوچر وریانز لے آئے اب ہم اب آپ دیکھیں تو ہنفیوں کے دو اصول ہیں یہاں پر پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جب چیزوں کا میتھرڈ آف میجرمنٹ کا طریقہ ایک ہو اور جنس فرق ہو یعنی سونا اور چاندی جنس فرق ہے لیکن میتھرڈ آف ایسٹیمیشن سیم ہے تو ہنفی کہتے ہیں کہ اس کنڈیشن میں کوانٹیٹی کا ایکسیس تو جائز ہے کوانٹیٹی کا ایکسیس یعنی ریبن فضل لاغو نہیں ہوتا اس کیفیت میں لیکن سپورٹ ٹرانزیکشن کرنا ضروری یعنی ریبن نصیح لاغو ہوگا ریبن فضل جاری نہیں ہوگا اور اگر جنس نہیں بدل گئی اور میتھرڈ آف ایسٹیمیشن بھی بدل گیا تو اب ریبن فضل بھی جاری نہیں ہوگا اور ریبن نصیح بھی جاری نہیں ہوگا یعنی اس کیفیت میں آپ چیسے مرضی ریٹ ڈیٹرمن کریں اور ٹائم ڈیلے بھی کاؤنٹر ویلیو میں لا سکتے تو وہ جو حدیث میں آ رہا ہے کہ تم سپورٹ پر ٹرانزیکشن کرو ہنفی اپنے پورے انیلیسس کے بعد جا کے کہے گا کہ یہ کس چیز کے پارے میں بات ہو رہی تھی کہ جب دونوں جیرے بدل جائیں جب علت کی دونوں کیفیتیں ختم ہو جائیں یعنی جنس بھی ختم ہو جائیں دیکھیں ہنفی کے نزدیک وہ ربا کا حکم لاغو ہو رہا ہے جب دو اصاف پائی جائیں کسی چیز میں وہ دو کیا ہیں جنس مال قدر یعنی جنس بھی سیم ہو یا اور اس کے ساتھ قدر یعنی جو قدر ہے وہ بھی پائی جائیں ورنہ نہیں لگو ہوتا ہنکی سسٹم کے اندر ربا تو اب آپ کیوں سمجھیں گے جنس بھی سیم شاید یہ سمری آگیا آ رہی ہے اب ہم پہلے احکام دیکھ لیتے ہیں جو پہلی ٹرانزیکشن ہے وہ جائز ہے کیوں سپورٹ ٹرانزیکشن ہے یدب یدن ہے اور میتھڈ آف ایسٹیمیشن سیم ہے یعنی اگر مجھے ایک سونے اور چاندی کی ٹرانزیکشن کرنی ہے تو ریڈ جو بھی بنا لو لیکن پابندی کیا لگے گی سپورٹ پہ کرو اگر میرے پاس سونے کے بدلے گندوں میں تو اب کیا ہے اب کیا ہوگا سیم میتھڈ آف ایسٹیمیشن سیم ہے ڈیلیوری ٹائم فرق ہے جیکھیں ٹرانزیکشن جو اے تھی نا وہ یہ تھی کہ سونے کے بدلے چاندی ابھی تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں تو کوئی وائلیشن ہو ہی نہیں رہی یہاں آ رہا ہے فرق اور یہاں آ رہا ہے فرق یہ والی ٹرانزیکشن کیا ہے کہ میتھڈ آف ایسٹیمیشن سیم ہے یعنی سونے کے بدلے چاندی کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے لیکن سونے ابھی دے دیا چاندی بعد میں یا ادر وے راؤن تو یہ جائز نہیں ہوگا یہ ریبن نسیہ بن جائے گا ان کے سسٹم کے اندر اور یہ والی کیا ٹرانزیکشن ہے سونے کے بدلے گندوں میں سچ ڈیٹ کے ایک چیز ڈیفرڈ ہے یہ جائز ہے یہ کیوں جائز ہے یہ تو آن سپورٹ ہے اس میں رولہ کوئی نہیں ہے یہ آن سپورٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ہنفی سسٹم اصل میں یوں چلتا ہے کہ اب ہم اگر اس کا خلاصہ کہہ رہے تو یہ بن رہی یہ نہیں ہنفی سسٹم کے روح سے ہیٹروجینیس گوڈز ہوں گی تو میتھڈ آف ایسٹیمیشن یا سیم ہوگا یا فرق ہوگا اگر میتھڈ آف ایسٹیمیشن سیم ہو تو ایکسیس آف میجرمنٹ الاوڈ ایکسیس آف ٹائم ڈیلی ناٹ الاوڈ یہ ریبن نسیہ بنے گا یہ جائز نہیں ہے سپورٹ پر ٹرانزیکشن کرنی ہے اور اگر میتھڈ آف میجرمنٹ ڈیفرنٹ ہو تو ایکسیس آف میجرمنٹ بھی آلاوڈ ہے اور ایکسیس آف ٹائم ڈیلی بھی آلاوڈ ہے اس میں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آپ دیکھیں جس کو ہم نے پرابلم کیس بنا کے انیلیسیس شروع کیا تھا وہ کیا تھا وہ کیا کیس تھا وہ تھی بے موجل کریڈٹ سیل انڈے میں نے ابھی خرید لے لی ہیں کسی سے گوشت ابھی لے لیا ہے لیکن میں نے کہا پیسے مہینے کے شروع میں دوں گا اب یہ کونسی شکل ہے چار میں سے ہنفی کہے گا کہ گندم ابھی روپاؤں کو چھوڑ دے وہ کہے گا آپ نے سونے والے کرنسی والے سسٹم میں آئے تو وہ کہے گا کہ آپ نے ایک موضونی چیز ہے اور ایک ایسی چیز ہے جو موضونی نہیں ہے مجھے پتہ یہاں ایک ذہن میں سوال چل رہا ہے میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ اچھا اگر یہ دونوں چیزیں وزنی ان معنیوں میں آ جائیں کہ پھر گندم بھی تولی جا رہی ہو پھر کیا بنے گا اس سوال کو ابھی ہم لے لیتے ہیں پہلے سسٹم کو سمجھیں وہ بنا کیسے رہیں سارے سٹیپس کو لگ لگ لے کر چلیں کہ آپ نے ایک طرف وہ کہہ گئے ایک طرف مکھیلی چیز آگئی گندم آگئی ہے مکھیلی چیز اور دوسری طرف آگئی ہے موضونی چیز تو اب رول تو یہ ہے کہ اس کیفیت میں تم کیا کر سکتے ہو ان کا میتھوڈ آف اسٹیمیشن فرق ہے تو لہٰذا allowed تو بے موجل وہ کہے گا ان پرنسپ اللہ allowed ہے کیونکہ شارے نے یعنی جو جو علت ہمیں سمجھ میں آئی ہے اس کا حکم سمجھنے میں اپنے پروسیس میں اس سے ہم پر واضح ہو گیا ہے اور حدیث میں بھی یہ کہ اس جائز ہمیں مال ہو یعنی صحابہ کے دور میں عام یہ پریکٹس ہوتی تھی تو وہ کہے گا کہ حدیث کے جو ظاہری الفاظ سے یہ تو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ شاید بے موجل جائز نہیں ہے جب ہم نے حدیث کے اوپر غور و فکر کیا صحابہ کے دور میں یہ عام پریکٹس ہوتی تھی بے موجل تو اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ حدیث کے اس حدیث کے ظاہری الفاظ اور دیگر حدیث ہیں وہ آپس میں کمپیٹیبل کیسے ہوں گی تو وہ کہے گا کہ ہم نے جب علت یعنی اس حکم کی علت پر غور کیا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ صحابہ جو بے موجل کرتے تھے وہ اس حدیث کے خلاف نہیں تھا بلکہ وہ اس رول کے تحت جائز تھا اور جب شارع نے ربا والی حدیث بیان فرمائی تو گویا وہ والا کیس کبھی مراد لیا ہی نہیں تھا کیونکہ علت یہ تھی جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں واضح ہو کوئی بات اب اگر ہم سارے کیسز کو سمرائز کر لیں تو یہ تین میں جبع ہو جاتے ہیں کہ ٹائپ آف گوڈ اگر ہوموجینیس ہو تو ریبول فضل بھی نافذ ہوگا اور ریبول نصیح بھی نافذ ہوگا یعنی دونوں لاغو ہوں گے سپورٹ پہ بھی ٹرانزیکشن کرنی ہے کوانٹی ایکسیس بھی جائز نہیں ہوگا اگر ہیٹروجینیس گوڈز ہو اور میتھرڈ آف میجرمنٹ سیم ہو تو ریبول فضل تو جائز ہو جائے گا ایکسیس آف میجرمنٹ جائز ہو جائے گا لیکن ایکسیس آف ٹائم ڈیلے جائز نہیں ہوگا اور اگر ایکسیس آف تیسری کیفیت یہ بنے گی کہ میتھرڈ آف ایسٹیمیشن بھی فرق ہو جائے تو اب وہ کہیں گے کہ ایکسیس آف میجرمنٹ بھی الاؤڈ ہے اور ایکسیس آف ٹائم ڈیفرمنٹ بھی الاؤڈ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریگولر اور کریڈٹ سیل الاؤڈ ہے ریگولر سیل کیا ہوتی ہے ایک طرف سمن ہوتا ہے ایک اور ٹرمینالوجی ہے اصل میں ٹرانزیکشنز دو ٹائپ کی چیزوں کے اندر ہم امیجن کر سکتے ہیں بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کو فقہا کہتے ہیں یہ ان ہیں اور بعض وہ ہیں جنہیں کہتے ہیں دین ہیں دین کا مطلب وہ چیز ہے جو واجب الادہ ہوتی ہے لائیبیلٹی جس کو موڈرن فائنانشل اور اکاؤنٹنگ کی لینگویج میں ہم کہتے ہیں لائیبیلٹی اور یاد رکھیں لائیبیلٹی کا ہمیشہ مستقبل میں ہونا ضروری نہیں ہے لائیبیلٹی پریزنٹ میں بھی ہو سکتی ہے جیسے مہر کی جو رقم ہے اس کو دین کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جو ہزمنٹ ہے وہ لائیبل ہے حالانکہ وہ سپارٹ پر ہے تو بعض دین لائیبیلٹیز فیوچر میں ہوتی ہیں بعض سپارٹ ٹرانزیکشن میں جو قیمت ہوتی ہے وہ بھی دین ہوتی ہے وہ لائیبیلٹی ہے آپ کی کہ آپ نے دینی ہے تو جو سمن ہے آپ کانسپٹ سمجھے جو سمن ہے وہ ہمیشہ دین ہے چاہے سپارٹ پر ہے یا مستقبل پر ہے جس کو آپ قیمت متید یا کرنسی کے طور پر یوز کر رہے ہوتے ہیں جس بھی چیز کو وہ ہمیشہ کیا شمار ہوتی ہے؟ دین اور این وہ چیز ہے جس کو آپ خرید رہے ہیں آسان لفظوں میں یہ ایک بہت آسان ورکنگ ڈیفینیشن ہے جس میں آپ چیز کی قدر کو میئر کرویں اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے اس کو کیا کہیں گے؟ این ہے وہ ایک سپیسیفائیڈ پروڈکٹ ہوتا ہے اس کی اور بھی ڈیمینشن سے بات کرنے کی لیکن فیلحال ہم کہیں کہ دو ٹائپ کی پروڈکٹس ہیں این اور دین تو اب آپ دیکھیں کہ یا آپ این کے بدلے این کی ٹرانزیکشن کریں گے یعنی نون کرنسی آئیٹمز کی ٹریڈنگ کریں گے یہ بارٹر ایکسچینڈ کہلاتا ہے یا آپ کرنسی اور کرنسی کی ٹرانزیکشن کریں گے یعنی دین اور دین کی کریں گے یا دین اور این کی کریں گے یہ چار کمبینیشنز بن جائیں گے آپ کے ریگولر سیل کیا ہوتی ہے ایک طرف کرنسی ہوتی ہے دوسری طرف این ہوتا ہے کوئی بھی ایک جیز ہے پانی کی بوتل ہے کچھ بھی ہے اور آپ اس کو سپاٹ پہ کرتے ہیں ظاہر ہے اس پہ تو کوئی خرابی نہیں ہے یہ تو یقیناً جائز ہوگی کریڈٹ سیل کیا ہے ایک طرف دین ہوتا ہے کرنسی ہوتی ہے اور ایک طرف این کو پروڈکٹ ہوتی ہے اور آپ کس چیز کو ڈیلے کر دیتے ہیں دین کو ڈیلے کر دیتے ہیں پرائیس آپ کہتے ہیں بات میں دوں گا یہ کریڈٹ سیل ہے یہ بھی ہم نے رولز دیکھ لیا ہنفی کہے گا کہ یہ اس لیے جائز ہے کیونکہ میتھرڈ آف ایسٹیمیشن فرق ہو گیا ایک مکیلی ہے دوسری موزنی ہے وہ کہہ گا یہ جائز ہو گیا تو کریڈٹ سیل جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تیسری کیفیت کیا بنے گی اس کا اُلٹ این سپوٹ پر نہیں دین سپوٹ پر این ڈیلیڈ اس کو کیا کہتے ہیں سلم آپ پرچیز آرڈر ہے نا یہ کیا آپ نے اگلے کو قیمت دے دی ہے مجھے چاول خرید کے بھیج رہے ہیں سیال کوٹ سے آپ نے وہ کہتا اچھے اور ٹھیک ہے ایک ہفتے بعد آ جائیں گے مثال کے طور پر تو اب آپ نے قیمت ابھی دے دیا ہے سمن ابھی دے دیا ہے دین ابھی دے دیا ہے پروڈکٹ کی ڈیلیوری ڈیلیڈ ہے وہ ابھی نہیں دے رہا آپ کو تو چند شرائط کے ساتھ وہ جائز ہو جاتی ہے لیکن وہ کیا شرط ہیں الگ بحث ہے پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں سالم یہ جائز ہو جائے گا ابھی تک کی جو کوئی گفتگو ہم نے کی ہے اس میں ہمیں اس کا کوئی فاضح جواب نہیں مل رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک اور حدیث کا اصل میں اصل ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ جو چیز تمہارے قبضے میں نہ اسے نہ بیچو اب اس کو بھی پھر ہمیں اپنے انیلیسز میں شامل کرنا پڑے گا پھر ہر اس کو چھوڑ دیں یہ ایک ٹرانزیکشن ہے جس پر ہمارے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ اس کا کیا ہوگا چوتھی ٹرانزیکشن کیا ہوگی دین کے بدلے دین سونا اور چاندی اگر میں دو کرنسیز لے لوں دھرم اور دینار تو آپ سونے اور چاندی کے درمیان جب ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو آپ دین کے بدلے دین کی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں آج کے دور کی اگر میں لوگویج اختیار کرلوں میں روپی کے بدلے اگر ڈالر کی ٹرانزیکشن کر رہا ہوں ڈالر کے ساتھ ریالوں کی ٹرانزیکشن کر رہا ہوں تو اس لینگویج میں یہ کیا چیز بنے گی آپ دین کو کس سے ٹرانزیکشن کر رہے ہیں دین کی اب کیا اصول لگو ہوگا کہ سونا اور چاندی کا میتھر آف میجرمنٹ کیا ہے سیم ہے دونوں موضوع نہیں ہے تو کیا شرط لگو ہوگی اس آن سپورٹ ٹرانزیکشن کرنی ہے یہ بیس آرف کہلاتی ہے یعنی یہ کرنسی ٹرانزیکشن ہے تو کرنسی ٹرانزیکشن پر پابندی ہے کہ وہ سپورٹ پر تو ہو سکتی ہیں ڈیفرڈ نہیں ہو سکتی یعنی سپورٹ پر آپ ان کی پرائز پے کریں گے اور اگر آپ این کے ساتھ این کی ٹرانزیکشن کر رہے ہوں تو یہ بن جاتی ہے بارٹر ایکسچینج کیا بن جاتی ہے بارٹر ایکسچینج بن جاتی ہے اور اگر آپ یعنی گندوں کے بدلے چاول کی براہراس ٹرانزیکشن کریں تو یہ این کے ساتھ این ہے اگر آپ نے یہ نہیں کہا نا کہ گندم پرائس کا فنکشن پلے کر رہی ہے اور چاول مبی ہے اگر آپ نے یہ تیہ نہیں کیا تو پھر آپ کے اوپر وہی شرط آ جائے گی کہ آپ نے سپورٹ پر ٹرنزیکشن کرنی ہے کیونکہ شارعہ نے کیا کہا ہے کہ جب تک میتھرڈ آف میئرمنٹ سیم رہے گا سپورٹ پر جائز ہوگی ہاں اگر آپ کا کنونشن ایسا ہو آپ کہیں کہ ہماری سوسائٹی کی کنونشن ہے کہ ہم گندم کو کیا ٹریٹ کرتے ہیں ہمیشہ کرنسی ٹریٹ کرتے ہیں سمن ٹریٹ کرتے ہیں پھر ایک معاملہ اس پی طرف چلا جائے گا کہ اب ایک طرف کرنسی آگئی یعنی ایک طرف دین آگیا اور ایک طرف یہ ساری کہانی بنانے کا مطلب بتانے کا مطلب یہ تھا میرا تاکہ آپ کے سامنے کونسیپٹ آ جائیں کہ ہنفی سسٹم میں ایونچلی جب یہ کہا جاتا ہے کہ موزونی چیز کا جب موزونی چیز کے ساتھ تبادلہ ہوگا تو آپ کو کیا کرنا ہے سپورٹ پر ٹرنزیکشن کرنی ہے تو ہم جتنی مثالیں لے رہے تھے وہ پرانی لینگویج میں بنا رہا تھا کہ گندم کو میں رکھ رہا تھا مکیلی اور سونے چاندی کو کیا رکھ رہا تھا موزونی تو اب سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر گندم بھی تولی جا رہی ہو وزنی ہو تو کیا اب وہ حکم بدل جائے گا کہ وہ پھر کریڈٹ سے جائز نہیں رہے گی تو ہنفی ایونچلی موزونی چیز کے اندر بھی یہ دائیگریشن میں جاتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے ترازو میں کوئی چیز شامل نہیں ہوتی سونے اور چاندی کے ترازو میں اس کے ہم وزن وہ چیز کوئی چیز نہیں بناتے یعنی موزونی میں بھی آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہنفی سسٹم میں ایک تھرڈ ڈائیگریشن ہے کہ سونا چاندی موزونی ہونے میں ایک الگ حیثیت رکھ رہے ہیں اور باقی سارے تو اس پوری ڈائیگریشن کے بعد جب آپ انیلیسس کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہنفی آخر میں جا کر جو چیزیں سمن ہیں ان کو ان چیزوں سے الگ کرنا چاہتا ہے جو سمن وہ چیزیں جو کرنسی ہے ان کو وہ الگ کرنا چاہتا ہے اور وہ چیزیں جو کرنسی نہیں ہیں ان کو وہ الگ رکھنا چاہتا ہے ابھی میں جب امام شافی کا سسٹم تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھوں گا تو وہاں آپ کو یہ نتیجہ دوسرے سٹیپ میں نظر آ جائے گا ہنفیوں میں تیسرے سٹیپ میں جا کے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سونے اور چاندی کے طرازوں میں کوئی تیسری چیز شمار نہیں کرتے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ چیزیں دو طرح ہی ہیں ایک وہ ہیں جو دین یعنی کرنسی ہوتی ہیں اور ایک وہ ہیں جو دین نہیں ہوتی یعنی کرنسی نہیں ہوتی تو یہ والی جو ایفیکٹیولی ان کی جو شرط ہے وہ بہت کم ایسے کیسز رہ جاتے ہیں جو سونے چاندی کے علاوہ کسی اور پر لاغو ہو رہے ہوں گے بہت کم چیزیں رہ جاتے ہیں ٹھیک تاہم ہنفی اپنے طریقے سے جنس مال قدر کی علت مقرر کرتے ہیں اور پھر کرتے کرتے دائیگریشن سونے اور چاندی کو سپریٹ آؤٹ کر لیتے ہیں باقی ساری گیزوں سے